امام العادلی، امیر المعبری، حضرت سیدن عمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ جمع بہترین وصاف کے مالک تھے نہیں آپ کی اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ عقیدت و محبت کی مثالی تھی آپ کی اہلِ بیعت کے ساتھ عقیدت و محبت کے جن واقعہ سماع دیتی ہے حضرت سیدن عمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے دوری خلافت میں حضرت سیدن عباس رضی اللہ تعالیٰ مسئلہ کرتے ہیں تو سواری پر بیٹھ کے ان سے براقات نہ کرتے ہیں بلکہ اپنی سواری اسے اُتر کر ان کے ساتھ ساتھ جلتے ہیں اور جب اتا کہ یہ اپنے گر یا اپنی مجلس میں پہنچنا جاتے ہیں تو اتنی دیر تا کہ ان سے جدا نہ اور ایک مرتبہ مولا ہے علی شریف خدا قرم رضی اللہ تعالیٰ مجلس کے تشریف لائے جہاں حضرت سیدن عمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنو چرمہ کرتے ہیں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنو نے یہ دیکھا تو سمٹ گئے اور آج اسے کرتے ہوئے آپ کی رئی تکہ کچھ ایتا فرما جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنو تشریف لائے بیٹھ لوگ نے عرض کیا یا امیر مومنین آپ کا حضرت عمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنو قریب سے اس نے سنوک کا جیسا انداز کر کسی اور کے ساتھ نہیں تو یہ سنوک کا حضرت عمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنو نے فرمایا فرمایا کہ علی کے ساتھ مسنوک سے مجھے کون سے چیز روک سکتی ہے خدا کی قسم علی رضی اللہ تعالیٰ عنو نے بولا ہے اور ہر مومن کے مورے ایک بردبہ جسے سنوک رضی اللہ تعالیٰ عنو نے خانون جنہت حضرت عمر فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالیٰ عنو قریب کہا کہ اے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ عنو کی چیزہ بھی تمام مخلوق پر سے زیادہ آپ کے والدیں گراندی ہم امان اور ان کے بعد آپ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قسمتی تا شخصیت اور جب حضرت عمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنو نے اپنے زمانہ خلافت میں وضائے مقرر کرنے کے لیے اپنے اصحاب سے مشمیرہ لیا کہ سب سے پہلے کس کا وزیخہ مقرر کیا جائے تو لوگوں نے کہا سب سے پہلے آپ اپنے زیخہ مقرر فرمائیے مگر حضرت سید نمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنو کی سادات اکرام سے آغاز کی جائے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنو کے لیے مان مان سو درہم زیخہ مقرر فرمائیے اور ایک مطبع حضرت سید نمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنو کی پاس یمہ سے کچھ کر پڑے آئے تو آپ نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی تو آپ روزہ انبر امیپا شریف کے درمیان پہ بیٹھے تھے کہ لوگ آپ کی پاس آئے تو آپ کو دعائی دینے لیں تو اتنے میں آپ نے شہزار کی کون ہے حضرت فاطمہ حضرت ساہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو کی دونوں لفت دے جی لوگوں کو آئے تشریف راتے میں دیں گا پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنو کی جس کو پڑے کپڑوں کو نہ پایا تو بڑے گمزدہ گئی تو فوراں آپ نے آگی میں یمن کو پیغام بیجا کہ دو بہترین کپڑے اور گھلے بیجوں تو جب اس نے بیجے تو آپ کو بسند نہ آئیں تو آپ نے پھر ان کے لیے اور گھلے مکوا کرو جب انہوں نے پہنے پہنے پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے پھوش تو حضرت سیئینا مرے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنو کی اہل بیت اتحار کے ساتھ اس قدر احیدوں نے محبت دی کہ ان کیلئے تحائی پیش کر دی اور آج کچھ نادان کچھ جاہے حضرت آپ کو سوشتن کرتے تو ان کو اپنے ایمان کی حکر کرنی چاہیے حضرت ابن فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنو کی تو کوئی شخصیت ہے کہ میرے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اگر محمد ہوتا ہے اللہ خالقی قائنات ہمیں این کا عدو احترام کرنے کی طفیق قطاع فرمائے وَمَا عَلِي شَعْدِ الْمَرَا